اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر ٹلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستقید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور سے سمات فرمائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بلیک میل کرنے والے بھی ہزاروں ہیں بلیک میل کرنے والے بھی ہزاروں ہیں تو ہم کو جہاں پر حضرت امام حسین نے دین کے لیے قربانی کا جذبہ دیا وہی پر کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ظالم کو کبھی بھی ساتھ نہیں دیا جاتا ظالم جو ہوتے ہیں نا غلط اہدے دار ظلم کرنے والے تو ظالم کو کبھی بھی ساتھ نہیں دیا جاتا اب ظالم کون ہوگا جو لوگوں میں گمراہیت کو فیلائے گا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو کفریہ باتیں بولے گا اس سے بڑھ کر ظالم کون اور پھر اتنا ظلم کرنے کے بعد کہ عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف اپنی زبان کو کھولے اور کھولنے کے بعد بھی اگر مظلوم بنتے ہیں تو اتنے زیادہ مظلوم بنتے ہیں کہ اس ٹیز پہ اگر ان کی ایکٹنگ کو دیکھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اہل سنت و جماعت سے سب سے بڑی ہمدردی انہی میں پائی جاتی ہے کہتے ہیں ہم تو سنیت کی خدمت کے لیے جارو بھی لگا لیں گے جارو مت لگاؤ توبہ کرو جارو لگانے کا ہم نہیں کہتے ہیں توبہ کرو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابھی جو حالات بنے ہیں یا جس طرح کا جھوٹ پھیل آیا جاتا ہے ان چیزوں کے جواب دے دیں کہ جناب امین القادری یہ جو مالگاؤں کے ہیں مبلیے سنی دعوت اسلامی جن کو کہا جاتا ہے تو ان کے حوالے سے حالات ایسے بنائے گئے کہ ورشاپ کے اوپر دیکھیں جو مخالفت کرنے والے ہیں اسی کو فتین کہتے ہیں جو مخالفت کرنے والے ہیں اسی کو فتین کہا جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھکاری بولے اس کی مخالفت کی جائے گی کہ نہیں ارے بول یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھکاری بولے اس کی مخالفت کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ وہ عقیدہ اس طور پر بیان کریں کہ دو جسم میں ایک روح ہے تو کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے میری روح کسی کے جسم میں جا سکتی ہے اس کے علاوہ حد یہ کہ وہ بیان کے اندر یہ بھی کہیں کہ علماء اہل سنت پرماظ اللہ خارجیت کا الزام لگائے یعنی یہ کہیں کہ اب علماء اہل سنت میں خارجیت پائی جاتی ہے کہ اہل بیعت کی تعریف نہیں کرتے آل رسول کی تعریف نہیں کرتے الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرنے کے لیے تیرے بیانوں کے محتاج نہیں ہیں ہم کو تو ہمارے امام عشق و محبت نے اہل بیعت کی محبت اس طور پر گھٹی میں ڈالی ہے اور یہ کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا ہم اس کے محتاج نہیں ہے اب دو یا تین باتیں آپ میری سماعت کریں کہ دیکھئے پہلی بات یہ کہیں جاتی ہے ایک میرے حوالے سے یہاں پر یہ چلائی کہ بھئی بغداد شریف میں یہ جناب امین القادری مبلی سنی دعوت اسلامی انہوں نے مجھے پکڑا اور میں بھاگ گیا حالانکہ اگر یہ ایسا بولے ہیں صحیح کیا ہے وہ پتا نہیں ہے ایسا بولے ہیں تو غوثِ آزم کا نام اتنا زیادہ لیتے ہیں تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ غوثِ آزم کی جالی مبارک نظر آ رہی تھی اور وہاں پر جو بات ہوئی اس کو چھپا کر اس طور پر غلط بات کو پیش کرنا چلیے بالفرض مان لے کہ ہم بھاگ گئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھاگا ہوا آدمی تو ابھی بھی تم سے بات کے لیے تیار ہے بھاگے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ بھاگ گئے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سے بیٹھ کر بات کر لو ہمارے علماء سے بیٹھ کر بات کر لو ہاں اتنا ہے کہ اس نے ایک بات پر مباہلہ کرنے کے لیے سید صاحب مجھ سے کہا تھا جو میرا دعوائی نہیں اس پر میں مباہلہ کیا کروں گا اس نے کہا تھا میں سید ہوں مجھ سے مباہلہ کر لو میں نے کہا بھائی تو سید ہے نہیں ہے اس کے اوپر میری بحثی نہیں ہے تو نے جو غلط کہا اس کے اوپر میں تو بات کرنا چاہتا ہوں تو آخر میں اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھو تم سے جو ہو سکتا ہے کرو تم اور محدی سے کبھی ٹھیکے دار نہیں سنیت کے مجھے اس نے یہ کہا اور شاید اس وقت التاب کر کے بمبئی یعنی اپلیٹا گزرات کا رہنے والا وہ بھی اس کے ساتھ کے اندر تھا تو یہ معاملہ ہوا اور اس کی پوری بات کو غلط طریقے سے پیش کیا اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات اور یہ بغرز اصلاح کہہ رہا ہوں جو سنی دعوت اسلامی کے مبلگ بھی ہے نا تو ہم ان کو اپنا سنی بھائی ہی مانتے ہیں ابھی بھی ہاں اختلاف ہمارا ہے حضور تاج شریعہ کا جو موقف ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کے مبلگ نہیں ہے اسی کے اوپر ہم قائم ہیں لیکن یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے اور باتیں سن کر ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ امین مالگاوی کے اوپر جو کفر کا حکم ہے تو علامہ زیاو المصطفیٰ نے دیا ایک دو مفتیوں نے دیا باقی کس نے دیا باقی کس نے دیا تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کفر جو ہوتا ہے نا یا کوئی اگر کافر ہوتا ہے تو مفتی کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے کرنے سے ہوتا ہے کفر کرے گا تو کافر ہوگا مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس نے جیسے ہی لکھا وہ کافر ہو گیا آلہ حضرت کے کہنے سے کافر نہیں ہوا اس نے لکھا تو جو گستاخی کرے گا تو وہ کفر ہوگا اور کافر ہوگا اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک نے یا دو نے ایسا کہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قانون شریعت پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ قانون شریعت میں لکھائے کہ فرشتوں کی توہین کرنا کفر ہے تو حضرت جبریل یہ تو سید الملائکہ ہے حضرت جبریل یہ تو سید الملائکہ ہے ان کی توہین کروگے تو یقینا یہ کفر ہی ہوگا اب یہ کہے کہ ایک یا دو نے ہی فتوہ دیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں دو بھی دینے والے ہیں تمہاری تائید میں لکھ کر تو ایک بھی دینے والا نہیں ہے لیاو تمہاری تائید میں جس چیزوں کو جن چیزوں کو حضور محدث قبیر نے کفر فرمایا کسی ایک کو ہندوستان میں سے دھونڈ کر لے رہا ہو کہ جس کو حضور محدث قبیر نے کفر کہا اس کو ایمان لکھ کر دے دیں اور وہ لکھ کر لانے کے بعد ہم تک پہنچاؤ تو پتا چلے تمہاری تائید کرنے والا کون ہے تو جو کفر ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی توبہ کے حوالے سے کہتے ہیں توبہ کر چکے کہتے ہیں کہ توبہ کر چکے تو یاد رکھیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جاتی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں جب تک کہ جو کفر ہوا اس کا اظہار وہ خود نہ کریں کہ یہ کفر مجھ سے ہو گیا ہے مثال کے طور پر دیوبندی روزانہ ان کے ملہ نماز کے بعد استغفراللہ ربی من کل زمی واتو بیلے پڑھتے ہیں اور ہم سے زیادہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں استعمائی ان کا ہوتا ہے بہت زیادہ روتے ہیں لیکن کیا ان کے توبہ اس طرح کرنے سے ہم ان کو مسلمان مان لیتے ہیں نہیں مانتے ہیں نا حالانکہ زنا وہ بھی گناہ ہے شراب پینا وہ بھی گناہ ہے کفر بھی گناہ ہے شرک بھی گناہ ہے لیکن یہ کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ایسا کہتا ہے اس کے بعد بھی کیوں مسلمان نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کے بڑھونے کفریہ عبارتیں لکھی ان عبارتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار نہ کریں تب تک ان کو نہیں مانا جائے گا تب تک ان کو نہیں مانا جائے گا ورنہ صرف یہ کہتے کہ ہم توبہ کرتے تو پتا کیا چلے گا کہ تم نے کہا کیا پتا کیا چلے گا کہ تم نے کہا کیا اب امین صاحب کا اللہ ہے تو وہ توبہ کیسے کیے کہ ایک توبہ آئی اس میں بروج میں مفتیان کرام کا حکم لگنے سے پہلے انہوں نے توبہ ایسے کی اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو کیا کہا اگر میری بات سمجھئے اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو اب لفظیں اگر کوئی لگاتا ہے نا تو اس چیز کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی کہے یہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے مائک ہے اور دوسرا آدمی یہ کہہ اگر یہ مائک ہے تو تو اس سے کیا ہوا شک پیدا ہوا نا یہ مائک کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے مائک کے علاوہ اور حضرت میں نے اس وقت ان کے پروگرام میں میری شرکت ہوتی تھی تو اس وقت ایک بڑی خانکہ کا معاملہ چلا تھا جن کے اوپر حکمِ کفر آیا تھا میں نے خود اس وقت مفتی نظام الدین کی زبان سے بھروز کی سرزمین پر بن کمرے میں یہ سنا تھا تب سے مجھے پتا چلا کہ وہ جن کے اوپر کفر کا حکم آیا ہے نا وہ میرے پاس اشرفیہ میں توبہ کرنے کے لیے آئے تو توبہ نامہ جو لکھا تھا نا اس میں لکھا تھا اگر کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں تو اس وقت مفتی نظام الدین نے یہ کہا تھا یہ اگر ہٹا دو تمہاری توبہ مانی جائے گی ونہ نہیں مانی جائے گی کیوں کہ جو کفر ہے اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ مجھ سے کفر ہوا اور کہا کہ اگر کفر ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کے کفر ہونے میں تمہارے دل میں شک پایا جاتا ہے حضرت جبریل کی توہین کرنا یہ کفر ہے اجماعی مسئلہ ہے اب اگر تم نے کہا اگر کفر ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل کی توہین کرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے تو اگر کے ساتھ توبہ کریں گے تو اس توبہ کو قابل قبول نہیں مانا جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں ابھی تو چند ہی سوال ہوئے ان کے بارے میں ابھی تو چند سوال ہوئے ان کے تمام بیانوں کو اگر جمع کیا جائے نا ان کے تمام بیانوں کو اگر جمع کیا جائے تو بہت سی چیزیں تو وہ میں جانتا ہوں جو فتوے کے اندر نہیں پوچھی گئی جیسے کہ ہمارے گجرات میں ہارگور کر کے ایک جگہ ہے ہارگور یہ آنن کے قریب ہے حکم کیا ہے وہ تو مفتیان کرام بیان کریں گے ان کی سیادت کے سیادت کے حوالے سے کسی نے پیمپلٹ تقسیم کیا تو یہ بھڑک کر ایک جملہ بولے تھے کہ حسین کے قتل کے بعد مختار سقفی کا پیدا ہونا لازم ہے حسین کے قتل کے بعد مختار سقفی کا پیدا ہونا لازم ہے اور پھر آگے کہا اگر سیدوں کو پریشان کرو گے تو پھر کوئی مختار سقفی آئے گا اور بدلہ لے گا اب آپ جانتے ہیں مختار سقفی کون ہے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ تو لیا لیکن اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو فینار جہنم کیا اب یہ کہنا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایسے آدمی کے پیدا ہونے کی تمنا کرنا کیا ہے ایسے آدمی کے پیدا ہونے کی تمنا کرنا کیا ہے اب یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں تو ہم تو مختصر میں اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیانوں سے پرہیز کرنا اپنے آپ کو بچانا یہ لازم ہے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ خدمت کی ہم نے فلا کیا فلا کیا اور جو ان کی شرعی گرف کرتا ہے فتین اسی کو کہا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں فاروق آزم سے بڑھ کر تم رہبر نہیں ہو ارے فاروق آزم تو اتنے بڑے ہیں کہ قسم خدا کی وہ کیا موجودہ وقت کے جتنے بھی رہبر ہے اگر ان کی قدموں کی دھول کو مٹی کو اپنے سر پہ لگائے تو تاجدار بن جائے وہ اتنے بڑے لیکن فاروق آزم رضی اللہ تبارک و تعالی ایک رہبر کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا بطور عاجزی ان کے ساری کہ اے لوگوں اگر میں تیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اگر یہ تیڑے ہو گئے تو ہماری تلوارے ان کو سیدھا کر دے گی تو فاروق آزم نے یہ نہیں کہا تم فتنہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے تم تو فتنہ کرنے والے ہو بلکہ اس وقت فاروق آزم رضی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس نے اپنے محبوب کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ فاروق اگر تیڑا ہو جائے تو تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں یہ کس نے فرمایا یہ فاروق آزم رضی اللہ تبارک و تعالی وہ ارباہ انہا نے فرمایا اور اگر سوال کیا جائے اگر سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں کہا گیا تو کہتے ہیں ہم نے اتنوں کو امامہ پہنایا ہم نے اتنوں کو داڑی رکھوائی ہم اتنی جگہ پر دین و سنیت کا کام کیے ارے بھئی تم اپنی فضیلت مت بتاؤ ہمارا معاملہ تو یہ ہے اور فاروق آزم نے تو ہم کو یہ بتایا کہ جن کی فضیلت کی سنت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی و سلم نے عطا فرمائی اور یہ فرمایا ان اللہ ودال حق علی لسان عمر و قلب ہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا لیکن ایک مرتبہ فاروق آزم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے لوگوں میری بات سنو میری فرما برداری کرو سلیمان نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے توجہ سے سمات فرمائیں سلیمان نامی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اس نے کھڑے ہو کر سواق کہا ہم آپ کی سنیں گے نہیں اور آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے فاروق آزم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں سنو گے فرما برداری کرنے سے کیوں انکار کرتے ہو تو اس شخص نے کہا سلیمان نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہیں کہ مال غنیمت میں سے جو چادریں تقسیم ہوئی تو ہر کسی کا ایک کپڑا بنا ایک لباس بنا کرتا بنا اور آپ جس لباس میں خطبہ دے رہے تو آپ کا پورا جوڑا بن گیا تو دو چادر آپ کے پاس آئی کہاں سے کیا سوال کیا آج تو کہا جائے حضرت جبریل کو بھکاری کیوں کہا تو ہم کو کہتے ہیں فتنہ کرتے ہیں وہاں پر ایک چادر کے بارے میں سوال اور آپ اگر خاموش کرنا چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ فاروق جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے تو فاروق آزم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ایک قائد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے ایک رہبر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے سرکار فاروق آزم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شہزاد حضرت عبداللہ کو آواز دی اور آپ نے فرمایا بیٹا بتاؤ میرا یہ پورا جوڑا کیسے بن گیا تو آپ کے شہزادے نے کھڑے ہو کر قسم کھا کر یہ بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر کو اپنے والد کو عطا فرما دیا اور اس طرح میرے والد فاروق آزم کا پورا جوڑا بن جاتا ہے اب وہ سلیمان کہتا ہے حضور نہیں سمجھے اس سے کیا سمجھ میں آیا جو بھی غلط کرے گا اس کی گرف کرنا یقینا یہ لازمی ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اور جو لوگ یا جو مبلگ اپنی جہالت کی بنیاد پر ان کی گرف کرنے پر علماء اہل سنت کو فتین کہتے ہیں علماء اہل سنت کو فتین کہتے ہیں تو ان سے صرف معدنبانہ یہی کہتا ہوں اپنے آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ فتنے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولا ہے تم نے کھولا ہے اب علماء اہل سنت تمہاری گالی کی بنیاد پر خاموش ہو جائے تمہاری یہ سوچیں کہ ورشوف کے اوپر گالیاں دے دیں گے حضور تاج شریعہ کے بارے میں سیئے صاحب کے بارے میں دوسرے علماء اہل سنت کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں گے یہ خاموش ہو جائیں گے تو ہم وہ نہیں ہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں یا ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو دین کے لئے اگر حملہ ہو تو ہم کو تو حضور تاج شریعہ نے یہی بتایا ہے یا رسول اللہ تیرے خاطر زلیل ہونا ہے کیا فرمایا تیرے خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام تو جو لوگ ان کی گرف کرنے کے اوپر علماء اہل سنت کو فتین کہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں وہ علماء فتین نہیں ہیں یہ منصب ہمارے آقا نے چودہ سو سال پہلے عطا فرمایا اور یہ فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم يزر العالم علمه فعلیه لعنت اللہ والملائک توننا سنت معید کہ جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پیلنے لگے اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو ہمارے آقا حشتوں کی لعنت ہے تمام لوگوں کی لعنت ہے لا يقبل اللہ صرفم ولا عدل اللہ تبارک وطالعہ ایسے عالم کے فرائض کو قبول نہیں کرتا ہے نوافل کو قبول نہیں کرتا ہے اب آپ سوچیں کہ جو کم علمی کی بنیاد پر پکڑ کرنے والے علماء کو فتین کہتے ہیں قوم کو لڑانے والا کہتے ہیں تو آخر یہ حملہ ان کا کھن کے اوپر جاتا ہے ہمارے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کا مقابلہ کرو حق بات کو اگر بیان نہ کروگے تو حدیث میں اس کو گنگا شیطان کہا اب ہمارے آقا حق نہ بولنے والے کو گنگا شیطان کہے اور یہاں پر اگر امین مالگاوی کا فتنہ اٹھتا ہے اور عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف اگر بولتا ہے شیعہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر بیان کرتا ہے اور اس پر گرف کریں تو ان علماء کو پھر تین کہا جاتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سنجیری سے ان کے اوپر سوالات قائم کیے جائے تو یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے ان لوگوں کا ظلم کیا اتنے بڑے ظالم اور بنتے ہیں سب سے بڑے مظلوم کہ جب امین مالگاوی کا فتنہ چلا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ توبہ بھی کر لینا میرا ماننا یہ مفتیان اکرام فیصلہ کریں میرا ماننا تو یہ کہ یہ اگر توبہ بھی کر لینا سچی بیت تفصیل یعنی گنوا کر توبہ بھی کر لیں تو توبہ کرنے سے اس کی آخرت برباد ہونے سے بچ جائے گی لیکن یہ کہ اس کو بیان کا تو حق ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ پوری چودہ سو سال کی تاریخ دیکھیں آپ کو کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے سنیوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ دھوکے میں رکھ کر شیعہ کتابوں کو پڑھ کر سنایا شیعہ کتابوں کو اور خود ایکسپ کیا ہے غیر سنی کی کتابوں سے میں نے بیان کیے اب آپ سوچیں کہ جو شیعہ لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنائے اور کبھی ایسا بھی نہ کہیں کہ میں تو شیعہ کتاب سے بولنا ہوں علماء اہل سنت کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے اگر اشرف علی تھانوی کی عبارت کو پیش کرتے ہیں تو بتاتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی کی کتاب میں یہ عبارت لکھی کیا امین نے یہ معاملہ اٹھنے سے پہلے کبھی یہ کہا کہ میں یہ جو بیان کرتا ہوں تو شیعہ کتابوں سے بولتا ہوں اس کے پیشے مت چلنا اب اتنا بڑا غددار اور اتنی بڑی قوم سے غدداری کرنے والا کہ صرف اپنے بیانوں کو چمکانے کے لیے نارے لگوانے کے لیے سبحان اللہ کی صدا سننے کا اتنا زیادہ شعب کہ صرف اپنے آپ کو روزی بوٹی کے لیے جو شیعہ کتابوں کا مطالعہ کر کے بیان کر سکتا ہے تو آگے کون سی گیرنٹی ہے کہ وہ غلط لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں سنائے گا تو ایسے لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنایا اور سنا تو دیا تو سنایا وہ اس کا فتنہ نہیں یہ جو ورشوب کے اوپر ہمارے اوپر اور حضور تازشریہ پر حملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فتنہ پیلاتے ہیں تو امین نے سالوں شیعہ کتابوں کو پڑھ کر سنایا تو اس نے دین کی خدمت کی اس نے دین کی خدمت کی یہ بتانا چاہتے ہیں اور جب علماء اہل سنت نے اصل ان کو کہنا چاہیے نا علماء اہل سنت تو الحمدللہ وہ ہیں کہ جو چہرہ نہیں دیکھتے ہیں جو چہرہ نہیں دیکھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو غلام امام احمد رضا ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پروگرام ہو یا نہ ہو لوگ چاہے نہ چاہے امام احمد رضا کے صدقے میں الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شیر کا صدقہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ اعلان ہے یہ ہمارا معاملہ ہے تو انہوں نے کیا کیا علماء کے اتنے گستاق بن گئے کہ مولانا بہاودین جو امین کا معاملہ چلا تو انہوں نے اصل شیعہ کتابوں کے حوالے پیش کیے کلی پہ بنا کر نیٹ پہ ڈالی کہ دیکھو فلا شیعہ کتاب سے انہوں نے یہ کہا اب انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا آپ سب دل سے بولیے میری بات سمجھ رہے تو اگر انہوں نے اس چیز کو کھول کر بتایا تو یہ صحیح کیا یا غلط کیا ارے صحیح کیا کہ لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ ایسے غدار ہیں کہ سنیت کا نام لیتے ہیں نظرانہ سنیوں کا ہوتا ہے نام مسلک آلہ حضرت کا ہوتا ہے لیکن یہ بیانوں میں شیعہ لوگوں کی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو جانتے ہیں یہ مبلگ تبلیغ کرنے والوں نے انعام کیا دیا انعام میں ان کا ہاتھ توڑ دیا گیا انعام میں ان کا ہاتھ توڑ دیا گیا اگر چاہیں تو کونٹیک نمبر بھی میں دے سکتا ہوں اب آپ غور کریں کہ ظالم کون ہوا ظالم کون ہوا ظالم تو وہ ہیں جنہوں نے مولانا بہاود صاحب قبلہ کی ذات کے اوپر حملہ کیا تو حملہ کرنا یہ کوئی جواب نہیں ہوتا ہے ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا دروازہ بن کرنا ہے تو جس نے فتنہ اٹھایا رابزیوں کی زبان بولنے لگا اور نجانے کیا کیا بکواس کرنے لگا رابزیوں کے زبان بولنے لگا اور نجانے کیا کیا بکواس کرنے لگا تو اس کو فتنے سے روکیں شرعی توبہ کروائیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں آپ لوگ امین القادری مالگاوی سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے تو میں آپ کو کہوں میں گجرا صورت کا رہنے والا ہمارے سامنے یہ معاملہ آیا ریکورڈ ہمارے پاس ہے ریکورڈ اگر کلیپ سننا چاہے ابھی تو میں نہیں لائیا اگر کوئی کہیں سنا سکتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چلا تو حافظ امین نگران سننی دعوت اسلامی صورت جانتے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ امین مالگاوی صاحب آنے والے ہیں چند علماء یہ کلیپوں اور بیانوں کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بولے کہ میں مولانا شاکر کو پوچھ کے بتاتا ہوں پھر انہوں نے مولانا شاکر کو فون لگایا مولانا شاکر نے کہ اس سلسلے میں گجرات کے مین شبیر پٹیل ہیں میری برادری شبیر پٹیل ہیں تو ان سے رابطہ کریں اور ان سے وقت مانگیں تو ہم نے شبیر پٹیل سے بات کر کے مولانا معین رضا اور ایک ہے ضمیر بھائی رضوی کر کے ان دونوں کو شبیر پٹیل کے پاس بیجا ہم نے مارا ماری نہیں کی ہے ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کی یہ معاملہ ہوا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ بن کمرے میں بات ہو اور جو کچھ بھی معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے اور شریعت نے جس طور پر توبہ کا مطالبہ کیا اس طور پر یہ توبہ کر لیں تو معاملہ یہ ہوا کہ شبیر مانگنے کے لئے دوسرے دن ہم نے فون کیا نا تو ریکورڈنگ ہمارے پاس ہے ہم کو یہ کہا تم جماعت رضائی مصطفیٰ والے فتنے کے علاوہ کرتے کیا ہو اب آپ مجھے بتائیں کہ نگران سے بات کریں امیر سے بات کریں ذمہ دار سے بات کریں اور سب سے یہی کہیں کہ ان مسائل میں گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر بات کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو فتنہ ہم نے کیا کہ انہوں نے کیا یقینا فتنوں کا دروازہ کھولنے والے یہ لوگ ہیں اب جن لوگوں کو یہ آخری بار ہم نے خلاصہ کر دیا جن لوگوں کو شوق ہے کہ نہیں ہم تو امین مالگاوی کے بیان ہی سنیں گے تو دیکھئے حق بعد پہنچانا یہ ہمارا ذمہ ہے منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جو مبلغ ہیں اور سنی دعوت اسلامی سے جوائنٹ بھی ہیں وہ سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی آخرت کو تباہی اور بربادی سے بچانا ہے تو سچے دل سے توبہ کریں اور جن علماء نے اس کی شرعی گرفتے کی ان کو فتین کہا گالیا دی اور نجانے کیا کیا کہا یاد رکھیں تم جو کروگے رب کی بارگاہ میں تم کو بھی جواب دینا ہے ہم جو کریں گے ہم کو بھی رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے لیکن یہ کہ اس فتنے سے اگر بچانا ہے اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ رابضیت نہ پھیلیں تو بخدا امین کے بیان سے پرہیز کریں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو رابضیت زدہ لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اتنے زیادہ آزاد ہو گئے کہ رابضیت زدہ لوگ آرہ حضرت کے نام کی روٹی کھاتے ہیں وقت آئے تو کہتے ہیں ہم تو تاج و شریعہ کے غلام ہیں ہم تو تاج و شریعہ کے غلام ہیں تاج و شریعہ کی مرید ہے تاج و شریعہ کی مرید ہے تو پیر سے آگے بڑھ گئے تاج و شریعہ کے مرید ہے پیر سے آگے بڑھ گئے کہ جن کے جدہ امجد کی شان میں گستاخی کی جائے جیسے کہ کودینار میں آپ چلے جائیے گجرات میں وہاں پر آلہ حضرت کا نام نہیں لے سکتے مزار میں مصطفیٰ عزیز رحمت سلام نہیں پڑھ سکتے لیکن وہاں پر امین مالگاوی صاحب کو پسند کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے ہم کو کیوں نہیں کیا جاتا الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے یا امین مالگاوی کے توبہ کے معاملے میں مت پڑھئے ایک چیز کو یاد رکھیں کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے بچنا ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنا یہ لازم ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ جو کچھ بھی باتیں کہی جاتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں یاد رکھیں کام کرنے سے یہ سند نہیں مل جاتی کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے دین کا کام کر لیے تو مطلب یہ تھوڑی ہے آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جس کے اندر کہا گیا ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی تین لوگوں کو دوزک میں داخل فرمائے گا ایک شہید کو شہید کے بارے میں ہے نا شہید کو دوزک میں داخل کیا جائے گا سخی کو دوزک میں داخل کیا جائے گا اور عالی یا قاری کا ذکر ہے یعنی علم والے کو دوزک میں داخل کیا جائے گا اب اس کی وجہ کیا ہوگی شہید کو دوزک میں اس لیے داخل کیا جائے گا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اپنی نعمتیں پیش کرے گا حدیث شریف میں ہے خلاصہ اپنی نعمتیں پیش کرے گا میں نے تجھے یہ یہ نعمتیں حطا فرمائی بتا تُو نے کیا کیا وہ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا اپنی جان دی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تُو نے اپنی جان کو قربان کیا میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے قربان کیا کہ دنیا میں تجھے بہادر کہا جائے دنیا میں تجھے بہادر مان لیا گیا اٹھاؤ اس کو دوزک میں ڈالو اب جو شہید ہوا یا جس نے اپنی جان کو قربان کیا تو کافروں کو مارا تو دین کا کام ہوا کے نہیں کافروں کو قتل کرے گا جہاد میں تو دین کا کام تو ہوگا لیکن حدیث میں کیا کہا اس کو دوزک میں ڈالا جائے گا اسی طرح جو سخی ہوگا اس کے سامنے اللہ تبارک وطالعہ اپنی نعمتیں پیش فرمائے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس سے سوال کرے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تو نے کیا کہا کیا تو وہ کہے گا یا اللہ تیرا ہر وہ راستہ کہ جس پر خرچ کرنا رضا کا ذریعہ ہے میں نے تیری ہر راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا تو اب آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی اگر مدرسہ بنا دے تو دین کا کام ہوگا کے نہیں میری بات آپ سمجھ نہیں رہے کوئی سخی اگر مدرسہ بنا دے دین کا کام ہوگا نہ مسجد بنا دے دین کا کام ہوگا نہ غریب آدمی غلہ دلوا دے دین کا کام ہوگا کے نہیں ہوگا یہ دین کا کام تو اس کے ذریعے ہوا لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اگر خلوص نہ ہو ریاکاری ہو دنیا میں سخی کہلوانے کا شوق ہو تو اس کو اللہ تبارک وطالعہ کیا فرمائے گا تو جھوٹا ہے دنیا میں تو نے مال کو خرص تو کیا لیکن تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تجھے سخی کہا جائے دنیا میں تجھے سخی مال لیا گیا اس کو دوزخ میں داخل کرو تو اس نے جو کچھ بھی مال خرص کیا تو دین کا کام تو ہوا لیکن وہ کہاں پر گیا وہ دوزخ میں گیا اسی طرح وہ علم والا کہ جو بولتا ہے یا کام کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے لوگ میرے علم کی واہوائی کریں میرے علم کا لوحہ مانیں تو ظاہر سی بات ہے کہ علم والا بولے گا قرآن مقدس کی آیت کو سنائے گا حدیث سنائے گا بزرگان دین کے اخوال سنائے گا تو لوگوں کے اوپر اثر ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی بات کو سننے کے بعد کوئی بعمل بن جائے شریعت کا پابل بن جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم والے کے سامنے اپنی نعمتوں کو پیش کرے گا میں نے تجھے یہ یہ نعمتیں اطاف فرمائی بتا اس کے بدلے میں میں نے دین کا کام کیا علم حاصل کیا اس کو فیل آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے کام کیا مقصد یہ نہیں تھا کہ دین کا کام و تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہت بڑا عالم مان لیا جائے دنیا والوں نے تجھے عالم مان لیا اس کو اٹھاؤ دوزک میں ڈالو کیا سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کام کرنے والا بھی کام کرنے والا بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور ماضی کی خدمت کو گھنمانا اور یہ کہنا تو یاد رکھیں کہ شریعت نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ننانوے سو سال کی زندگی ہے تو ننانوے سال تک سنیت کی خدمت کرتے رہو اور آخری ایک سال میں رابزیوں کی زبان بولنے لگو یا حضرت جبریل کی گستاخی کرو یاد رکھو ارے ننانوے سال تو ننانوے سال ہے مرنے کے اگلے دن بھی اگر کفر کرے گا تو کافر ہی مانا جائے گا مرنے کے اگلے دن بھی اگر کفر کرے گا تو کافر ہی مانا جائے گا لہٰذا دوستو سنی دعوت اسلامی سے پرہیز کریں ہم کو تو دونوں سے کرنا ہے لیکن اس میں خطرہ زیادہ ہے اور یہ امین کا جو معاملہ ہے امین کا ابھی جو معاملہ ہے اس کی کلیپیں ہیں نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں کسی کو حرامی کہنے کے لیے کسی کو حرامی کہنے کے لیے یا کسی کو زانیہ کہنے کے لیے چار گواہ چاہیے اور وہ بھی یہاں تک کہا کہ اس طور پر باشرہ لوگ اس طور پر دیکھیں جس طرح سرمے دانی میں سلائی جاتی ہے اس طرح عورت کی شربگاہ میں عزوی تناسل کا داخل ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ضروری لیکن یہ صاحب بیان کرتے ہیں حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے کرتے تو یہ صاحب نے کیا کہا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں خلاصہ بتا رہا ہوں یہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر کسی بچے کے بارے میں شک ہوتا کہ یہ حلالی ہے یہ حرامی تو اس کے سامنے علی کا نام لیا جاتا علی کا نام سننے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ مولا تو سمجھ لیا جاتا یہ حلالی ہے اور اگر مولا نہیں بول پاتا تو سمجھ لیا جاتا کہ اس کے ماں کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اب آپ بتائیں قرآن نے چاہتا ہے موسیقی